اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش بھئی صورت نور دا مطالعہ جار رہا ہے صورت نور دے بارے میں عرض کیتی ہے کہ جدوں مسلمان ایک عقیدہ کفار دے سامنے پیش کر دے نے کہ باری تعالیٰ دی ذات مبارکہ ہی اس کائنات تصرف کرنا لیے کوئی دوسرا اس دے بھی دخیل نہیں شریک نہیں تے کفار بڑک اٹھت دے نے مشرقین بڑک اٹھت دے نے ہنجی پھر دلیل چونکہ ہندی کوئی نہیں وہ حربہ کی استعمال کر دے نے کہ وہ جڑا دعوت لائک کے چادریں آندہ اس دی ذات حملے شروع کر دے نے جڑا کے منافقین نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات حملے شروع کر دے ہنجی تے مسلمانہ نے فرمایا جارہا کہ اے احکام انہیں دنفاظ کرو کہ تاکہ توڑا معاشرہ پاکیزہ روے کسے دوں اگے تو جررت نہ ہوئے کہ کسے دی ذات حملہ کر سکتے ہنجی اے او مبارک احکام ہنجی اسی کس بل جانا ہے جانا دا اس والے کے ساڑا معاشرہ پاکیزہ ہوئے مسلمانہ دا پاکیزہ لوگ اٹھڑا ہنجی دین دی دعوت لائک ہے ہنجی اے ایک پاکیزگی دی مثال میں تو انہوں بیان کرنے گیا بھائی ایک ویڈیو نظر تو گلری ہے او ہے جناب ویڈیو انڈیا دے ویچھے دیو بندہ مدرسہ ہے ہنجی اس دے اندر مدنی حال حال دا نہ ہے مدرسہ دے ویچھے نہ رکھے اندرے مدنی حال مکی حال فلانا حال فلانا حال اس دے ویچھے جناب انہوں نے صدیعہ ہے ایک مائی صاحب بانے شائرہ نو جوان ہے ہنجی او مائی صاحب بانے شائرہ نو بلا کے اس حال دے ویچھے غزلان چار رہی ہیں ہنجی غزل دا وہ لمبی چڑھے ہیں غزلان گزلان دا مہنونی حال پیڑا مصرہ اس دا مفہوم میں تو اندرس دا بھائی جیڑا ہے نا انہوں میں انج کیتا کرنا ہے بھائی دلدار دیا اکھا دے ویچ ویخ کے میں اپنا سنگار کیتا کرنا اللہ آئے کتھے ہو رہے ہیں مشاعرے مدارس دے اندر بڑیاں غزلان پاڑ رہی ہیں تے پھر جو تھلے تفانے بدتمیزی ہا اس ویڈیو دے بھیج چیئے ہے بات ہے جو ویکھ لوے آجے ہنجی میں انہوں شیئر کیتا ہے مولویانو تھا پڑا دیون باس تھے ہنجی تے تے تسیے ویکھے آجے بھائی جی او تو آسل آکے رکھئے نا بھائی یہ مدارس جڑے نے پاکیزا مول دے سین تے سانوں ساڑیاں آساں ٹوٹسن اللہ دے وہ پیس آگا ہنجی جڑا دین پیچ کیتا او تو سا آئے کتھوں دے آپ پا لگ گیا یا ڈیڑھ سال تو ہو گیا او میں دسی جنہ بھی جڑا انہوں نے دین پیچ کیتا تے جڑا ہونے دنیا دے بیچ اللہ فنگا پھانے پہلان دے پہنے وہ اہون بے خلوے آجے ہنجی فیر آسانا آدھے فلسطین آزاد اسین تے امریکہ نارا سی جنگ لڑیے ہنجی تے فلانا ہو جاوے تے فلانا ہو جاوے اسی غلامی چو نکل گئے اسلام زندہ باد ہو جاوے تے پاکستان ہے لا الہ الا مقصد ہو گیا تے اپنے مقصد پورا اترے ہنجی تے اتھے انہیں مسلمان نے ہو گیا اپنا فریضہ انڈیا پہ چو بھی ادا کر رہا آئے ہوندہ پہ جے فریضے ادا اچھا جی دعویٰ میں داستیتا سبردہ ہنجی بھئی دعویٰ کی ہے تے بھائی آیات پڑ چکے ہاں ہیں ہنجی اس اگلی آیت مبارکہ دے بیچ تخویف ہے ہنجی کہ سنو منافقین نو خوف دیوایا گیا بھئی انہیں کی آل ہوئے گا ان اللہزین یرمنولم موسناتل غافلاتل مومنات جڑے تومت لاندے نے پاک باز عورتان دے ہنجی پاکیزہ عورتان تے تومت لاندے نے او غافلات او اجنبی ہوندیاں نے اس بات دا انہیں پتہ ہی نہیں ہوندہ انہیں چتہ ہی نہیں ہوندی انہیں کرنا ویجوی نہیں گال ہوندی ہنجی تے دنیا پھاڑ کے انہیں تے تومت لاندے غافلات ہنجی اگر کیا یہ صفح مومنات تے مومنیں ہوتوں او جان دیاں نہیں بے ایمان ہوندہ کیشا آیا اکسر ساڑیاں تے نبی پرسینٹ بے لیں ہیں انہیں تے بچاریاں نے ایمان دے کو نہیں پتا یہ کیلی کلو ساڑیاں بڑیاں پاکستان دے ہیں نبی پرسینٹ میں دا اگ پرسینٹ راک گیاں بے بڑیاں بیڑی بھی چھتی پونک گیاں نا انہوں ایمان دے ہی نہیں پتا واقعی تو انہوں بیبیاں ہوں ایمان دے ہی نہیں پتا ایمان داؤں نا ماما نے سکھایا ہے نا میں آج وہ ایک ویڈیو بکھانا بے جو ملوی صاحب نا بے تیرہ چودہ سال دا بچہ ہے تے او تے بیک ہے نا ملوی دے دیر تے بیک ہے تے سبر دا درس دے رہے آئے تے سارا کوشت ساڑے آ تیرہ چودہ سال دے بچے نا آہ بے آہ سبر دا درس دے نہیں تی ہنجی تو کیسے خیال ماں پہ ہو کوئی دے جا ہے میں نا پھار لو گیا او معاشروں نے کوئی بھاڑی موٹی رٹائی ہو یا اگر سبر سوبر دے دا ہوں میں نہیں پتا ایسے جو لوئے نو فید دنیا والا آخرہ اینا در لانت ہے وہیہ لو کیسا مسلنہ سخت معاملہ ہے ہنجی دنیا دے بے چوی لانت ہے تے آخرت دے بے چوی لانت ہے تے میں کال اشارے گناہ کی تے بھی ہانوے ساریاں مجلساں تے بے چے فیر جڑے ایسی تیسی نہ پھیری ہوئے نا ایک دوجہ دیا سی تے وہ دا مجلس برقرار ہی نہیں ران دی نا کسے دی چار دیواری دا تقدس جنہ جکر اسی پامال نہ کر لگی ہے اپنی مجلس دے بے چے ساٹھی مجلس تو سجدی ہی نہیں وہ دوستان یہ ران دی مجلس ہی نہیں کہلان دی ہنجی آئے حالت ہے وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ اِنْ عَلَيْهِ دَرْدْنَاکْ عَزَابِ جَدْئِهَتْ اُمْ تَعْلَانْ دَرْتِهِ اپنی مجلساں سے جان دے نے دردناک عذاب کدو ملے گا يَوْمَ تَشْحَدُ عَلَيْهِمْ عَلْسِنَاتُهُمْ اُس دن اُنَّا دیاں زبانہ اُنَّا دے خلاف گوائی دہنگیاں کی ہوئے گا اُس دن مُکر جانگی نا بیستہ گالی کو نہیں گیتی آئی تا پھر ٹھپے لگنگا وہاں دے یہ زبانہ نو اللہ باگ حکم دے گا یا کی ہے وہ سین ہونا ہے کس طرح زبانہ نے گوائی دےنگی ہے وہ دو بیک لیسا اُنَّا دے زبانہ گوائی دےنگیاں وہاں دی ہم اُنَّا دے ہاتھ گوائی دے سنگی ایت گلہ اندے کر تو تس ہی بھی سن دے رہا سا اَن جی اُنَّا دے ہاتھ گوائی دے سنگی وہاں دے جولو ہوں اُنَّا دے پیر گوائی دے سنگی کہ بی مانا دا ٹولا ہا ہے محلائیں جساں جاندہ ہا اَن جی وہاں دے جولو ہوں دے ماں کانو یامل ہون جڑا کو شکر دے آنو دس سنگ کی ہاتھ دس سنگی پیر دس سنگی زبان دس سنگی اَن جی اِنَّا نازق معاملہ ہے ویسے دا سارے کوئی پتا ہونا بندن کی آپ دے کرتو تا پتا نہیں ہوندہ خاص کر جدو مڑا جب بیمار ہو بندے دے پچھلی اور ریل چال جاندی ساری بھئی آ فلانے دا اَن جی کیتا فلانے دا اَن جی بزت کیتا فلانے کوئی بزتی ہوئی اَن جی کیتا دے فلانے دا حق کھا دا دے فلانے دا ماریا اَجَا جی اَن اُس دن کی ہوئے گا يَوَفِّهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ پُورا بدلہ دے گا دینا ملحق وَاللَّهُ دے ذمہ اُسی جڑا ہونہ دا نا جزا وہ پوری پوری دے 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 سی وہ سچی جزا ہے ہاں جی وہ اللہ پوری پوری دے 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 سی وَيَالَ مُونَا اور اِنَا نُو پتاوئیے اَجَا جَدَے کرتو تے کر دے پہنے اِنَا نُو پتاوئیے کیسے کال دا پتا اَنَا اللَّهُ وَالْحَقُ وَالْمُبِينَ کہ اللہ ہی حق اللہ ہی حق کیے بھئی اللہ دے حد سے چھے عدل ہونا ہے آخرت دے ویجت دے سا نو پورا پورا اِساہ کے دام مانگا یہ سارے ہیں نو شیشہ کوئی اے ہیں یملا بنیا روے دے وہ بنیا روے ہاں جی تے مُبِين ہے اے لی پتا پہ باری تعالیٰ نے کسمہ کھا لیا نا میں کھول دے نیا گال ساری تے انہیں کھول دے نیا ساری انگلہ مُبِين واضح کر دے سی بھئی تو اینا کے بے ایمانہ اتنی تیرے میں چیمانہ سارا کچھ کلیر ہو جا تو دو دکھ دے ویجتو کٹیا کی میں جانا ہے ہاں جی اے دا دن نا آئے کلمہ پڑھنے ساو کار بان جاندہ ہاں جی پھر انہوں عملان دے لوڑ نہیں پام دی ساہے تو انہیں مولویانوے کرتود کر دیا ہم ایک سو باتاں کر دیا سنو سو ہاں جی تو اللہ دے نبی نے کی فرمایا کہ ایمان دے حساب دینا جہنم ہی چکڑیا جائے گا ہاں جی یہ جہنم ہی تو یہ سمجھیکھ لو تنہیں پتہ نہیں کی ہے اللہ پاک بول جا سی جہنم تو پیدا ہی نہیں کرنی ہے اللہ نے ہاں جی پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا حق ہے ایک تاں انہوں نے پتہ ہے کہ اللہ پاک عدل کرنا دو جہ پتہ ہے اللہ پاک واضح کرنا گال نکھار سی اللہ کہاں گال ہی نا حشر آنے دن نکھ رہے تھا پھر وہ حشر کا عدہ ہے وہ حشر کا عدہ ہے کہ اتھا ہی گال موب ہم رہ جاوے ایتھے تاں مولویاں نے بنا دیتی نا ہاں جی تے ایس اگے تبشیر شروع لگی آل خبیص آتو لیل خبیص سینا جیڑی خبیص عورتانے نا وہ خبیص مردان رہی رہے ہاں جی تے ظالمہ ہو تسی میرے نبی نوحالے تک پہچانی آئی نہیں اوہ اللہ اخلاق دار نمونہ ہاں جی تے اندھے گھر اللہ اخلاق کڑی ہوئی آئی نا کیوں ہے تو انو کی تو بلک کھلا گیا تسی یہ نہیں آکھ سکتے کہ حاضر بہتانوں نظیم کہ اے جڑا منافقین بکدے پہنے بھئی یہ تا بہتان ہے بہت وڑا بہتان ہے خبیصہ نہیں خبیص کی اندھا ہے جس دے کولو فیلے چھے تضاد ہوئے انو کی آہدیں نے خبیص اچھا جی تے میرا نبی تے کیے اوہ خلاق دے اللہ نمونیاں تے لعلہ خلو کے نازیم اس دے تے کول وی سچے تے عمل وی سچے اوہ نا پاک اس دے فیچی کولو عمل دے ویچے اور نا پاک کی ہاں جی لل خبیصین وال خبیص اونا لل خبیص ساتھ اور خبیص مرد خبیص ہے عورتان لیے وطیباتو لطیبین تے طیب عورتان پاک عورتان پاک لینے تے میرا نبی پاک مسوم ہے ہاں جی اس لئے پاک عورتان ہاں جی آگئی برات ہاں جی وطیبونا لطیباتے پاک مرد ہے پاک عورتان لئی اولائکا مبرعونا مما یکولونا اے جڑکو شیاخ دن اے جڑی مناخقین چال چلیئے اس دوئے لوگ پاک لو جاں اسی برات دا اعلان کرتے ہیں ہاں جی ایسا کوئی معاملہ نہیں اے خبیص حرکتہ نے مناخقین دیاں ہاں جی مما یکولونا لہم مغفرتم و رجبن کریم این لئی تہی مغفرت بخششے اور بہترین رزقن ہاں جی جڑکے انہیں ملنے ہیں انہیں دیوتا سی توڑ دیاں خبنا دینے آئے ہیں کہ انہ جنتہ میں جانا ہے ہاں جی اگے عدبے کسے دے گھر داخل ہو مانکہ ہاں جی کسے دے وال مہمان بن کے جانا ہے یا کسے نہ کوئی کم ہیں او دو دو اٹھا روئیہ معاشریت کی ہونا چاہیدہ ہے یا یو اللہ زین آمنو اے ایمان آڑے ہو لا تا دخل ہو بیوتا ہاں جی غیرہ بیوتے کم اپنے گھر تو علاوہ کسے دے گھر مو چاہ کے داخل نہیں ہونا آج بھی تجھے بیکھو آج بڑے چودرینے نا وہ جڑا کوئی غریب غربہ ہندے ہیں میں کئی ویخدہ ہاں ہاں جی تے میں ویخدہ ہی رہا جانا وہ چپ کر کے نا اگلے دے گھر جا کے ہاں جی اتھے انہیں یہ خواتین بیٹھی ہوں دیانے اتھے پیڑی ڈا کے بے جان گئے ہاں جی کوئی انہیں پتہ ہی نہیں ہے بے ایسی مسلمانہ یا ساڑے کی ایٹیکیٹس نے یا کی نہیں کسے دے گھر مو چاہ کے داخل نہیں ہونا جی ہاں جی تے کیے حتیٰ تستان سے تستانے سو وہ تو تاکہ نہیں داخل ہونا جنہا چکر اجازت نہیں لائے گھرہا اجازت دے وے بھائی صاحب آجاؤ ہاں جی تے پھر تسی داخل ہونا ہے تے داخل ہونا ہے تے اتھے جا کے کی کرنا وہ وکلیاں آتاں تے بے چاہ جائے ہاں جی وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ اَحْلِحَا تے جا کے کی کرنا جی وہ تے سلام آہنا اس گھر آلیاں تے سلام تھی ہاں جی انہاں دیا عزتہ نہیں تکاں انہاں لگ جانے ہیں وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ اَحْلِحَا زَالِكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ اے تو اڈلی بیتر ہے اے بلائیے ہاں جی انہوں تو انہوں پتا لگ گیا ہے اے سرانہ معاشرہ اسلام چاہم دا جے اے تو اڈلی بیتر ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تَاكِ تُسْحِن نصیت بڑھوا اگر اللہ کیوں ہوں سی تستیان ہے عملان چاہمان تو اڈلی آجھے ہاں جی تو اڈلی ایک مسلم حیولہ یا تو اڈلی زادہ بنے ہاں جی اگر اگر اُتھے کوئی بھی نہ ہوئے کار دے گئے اہمیں دروازہ بمیاں ہوئے آئے اُتھے ہوئے کوئی نہ تَكِئے فَلَا تَدْخُلُوحَا اُتھے نہیں جونا آئے لَوْجِ دروازہ بیسے بمیاں ہوئے آئے تو انہوں پتا لگ گیا ابھی اندر تا بلارہ چلا رہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں تو پھر داخل نہیں ہو سکتے فَلَا تَدْخُلُوحَا حَتَّى يُوْزَنَا لَكُمَ حَتَّى کہ مسئلہ ہوتا ہے کوئی گھر ہوئے گھر دے ویچے تو انہوں اجازت ہوئے بھئی آجاؤ بھائی صاحب ہاں جی بیٹھا کہ جب ہو یا ہوتھے ہو تو پھر جا سکتے تو انہوں اجازت گھر آلیا اندھی طرفوں ملے وَهِنْ كِلَا لَكُمْ اگر گھروں آواز آجاؤ اے بات تو اڈین آل کار دیتی جاوے کی ایر جیو وَاپس چلے جاؤ بھائی صاحب اونہ اے دے وی کوئی نہیں پہ جنہوں تجھ ملنا جے گھر بائٹھا ہے گھر نہیں بائٹھا ٹا ہم ہی کوئی نہیں ہوں دیکھو ایر جیو وَاپس جاؤ تو کی اے فَارجے ہو تو انہوں جانا پہنا وَاپس چلے جاؤ ہنجی نئی میں دا مل کے جانا گھر اکڑ ہو بھائی میں پیسے لینے نہیں آج دا میرا وعدہ انج نہیں کار سکتے بندے دے پتران درہاں گال کرو فَارجے ہو فَارجے ہو ہوا از کالکوم اے تو اڈی لئی پاکیزہ گال جے جیڑی اسی کار دیتی ہے اے تو اڈی لئی بہترین جے ہنجی اے تو اڈی شخصیت دے وچ نخار پیدا کرے گی ہوا از کالکوم وَاللَّهُ بِمَاتَ مَلُونَ عَلِيم تے اڈنا پلے رکھے آجے اگر نہ عمل کیتا ہنجی تو تو اللہ نو بڑا پتا تو اڈی عملان دے بارے اللہ نو بڑا پتا ہے تے پھر جتا دیتا جائے گا تو اڈی عمل ہے اے جے ہنجی تے اگر تجھے بیکھو کہ مزید آجاد کس طرح معاشرے دے سیٹا پیننا دے روچنی دے بیچے سورد نور ساری ہے اے معاشرے دے سیٹا پھواستے تیسے دیکھو کیسے معاشرہ میل کرنا چاہتا ہے اسلام اللہ باکستانو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ